بسیم اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نمی ہمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ڈیویجن ٹی وی بہت سعیتہ لوگوں کو ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنے میں بہت پرابلم آتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے یہ جو ان ڈیسیجن میں رہنے کی جو کیفیت ہے نا اس کی وجہ سے کافی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور بعد میں وہ پشتاتے رہتے ہیں کہ بھئی ریزنبل پرائیس میں مل رہی تھی چیز اور میں نے لی نہیں اور میں نے جو اے نا وہ لے لیتا تو اچھا تھا دوسرا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کو صحیح فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہتے ہیں جبکہ فیصلہ کرنے کا یا انویسمنٹ کرنے کا جبکہ وقت ہوتا ہے دیکھئے انسان کو معاملات کے اندر تھوڑا بھریک ہونا چاہیے چیزوں کو تھوڑا انڈیف دیکھنا چاہیے یا چیزوں کو سیرس لینا چاہیے کیونکہ اور خواہ عمر کے کسے میں آکے تو بالکل سیرس لینا چاہیے چیزوں کو کیونکہ زندگی مزاق نہیں ہے زندگی بیسیکلی کوئی بھار وقت کی اویبن ہونے والی چیزیں نہیں ہیں وقت کے ساتھ سا چیزیں نہیں ملتی ہیں اور وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ وہ اپرچونٹی کھو دیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہم نے انویسمنٹ کے حوالے سے بہت سا لوگ سا دیکھا ہے کہ وہ چیزیں خرید نہیں پاتے چیزیں کو خریدنے کا صحیح وقت ہوتا ہے ہر چیز برابر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم اس میں کلائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ کلائنٹ جو ہیں وہ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ کر کے الیجیبل ہو جاتے ہیں وہ جو ایک آنے والا پروفٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اصل میں یہ جو عادت ہے یہ ہماری کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے یہ عادت اس طرح ڈیویلپ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سیرس نہیں لیتے ہم اپرچونٹیز کو نہیں دیکھنے والے ہوتے یہ اپرچونٹی کو ایویلویٹ نہیں کرتے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کی اپرچونٹی کا آنے والے ٹائم میں کتنا فائدہ ہوگا پیسے سے پیسہ کس طرح جنریٹ کرنا ہے پیسے کو صحیح جگہ کا انویس کرنا ہے فیصلہ کس طرح کرنا ہے ان کے پاس ایک سیٹن ایس او پیز ہوتے ہیں جس کے طاعت انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج فیصلہ کر کے کل آپ یعنی آج جس طرح بیج بہتے ہیں جس طرح آج بیج بہتے ہیں کل آپ فصل کٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور جس نے بیج نہیں ہوئی ہوتا وہ کوئی فصل ہی نہیں کٹ سکتا ہے ایسے بیشمار لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بھی تھا وقت بھی تھا چیزیں بھی ان کے ہاتھ میں آ رہی تھیں لوگ ان کو آغفر کر رہے تھے لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے بعد وہ پھر پشتاتے رہے کہ یار میں وہ چیز لینے والا تھا وہ چیز مجھے اتنے کی مل رہی تھی چند لاک کی تھی اب دو کروڑوں میں چلی گئی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو سیریس نہیں لیتے آپ زندگی کو سیریس لے یا نہ لے لیکن آپ کو نقصان اس حوالے سے ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کچھ وجوہات ہوتی ہیں فیصلہ نہ کرنے کے اندر کچھ لوگ ایروگنس ان کے اندر بہت ہوتی ہے کچھ لوگ مواقعوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی کو بڑا کر کے دیکھ نہیں سکتے جیسے فرض کرے ہم کہتے ہیں کہ ایک کروڑ پر ہم انویسٹ کریں گے تو اس سے آنے والے دس سالوں میں ہم کہاں ہوں گے اگر آنے والے دس سالوں میں یہ پانچ کروڑ ہوگا سات کروڑ ہوگا تو یہ والی پکچر نہیں دیکھ سکتے وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کروڑ پر انویسٹ کروں گا ایک سال کے بعد پچیس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ رپے آئے گا وہ یہ پانچ کروڑ نہیں دیکھ رہے ہوتے چھے کروڑ نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ ایک جس طرح سے ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے ہے تو انویسمنٹ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیسے کو ایک جگہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ اس کو پرافٹ ٹیکنگ کرتے ہیں پھر اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں پھر اس کو تو یہ ساری وہ پکچر نہیں دیکھ رہے ہوتے اور اس وجہ سے وہ اپنا بہت زیادہ پیسہ کھو دیتے ہیں اپنا میں اپنا پیسہ کھو دیتے ہیں کیونکہ جب ہم پیسے کو انویسٹ نہیں کرتے نا تو وہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے آج کا کروڈ پیہ اگلے سال چودہ لاکھ کم ہو جائے گا اگر وہ پڑا رہے گا بینک کے اندر تو چودہ لاکھ کم ہو جائے گا میں ایک منیمم فگر بتا رہا ہوں کیونکہ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور انفلیشن تو بہت ہائی ہے تو اب آپ سوچئے کہ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ اپنا پیسہ کھوتے رہیں گے اور آپ کا پیسہ کم ہوتا رہے گا اگر فیصلہ کریں گے تو پیسہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا جیسے ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس کے اندر پیسے بھی انکم کے لیے اپرچونٹیز ایک آدھ ہیں جس کے اندر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو آپ کو ریگولر آمدنی آنا شروع ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگلے سال جب اس کو بیچیں گے تو اس کے اوپر کئی گنا پروفٹ ہے اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس اپرچونٹی اپرچونٹی کو دیکھیں کس طرح سے اس میں انویس کس طرح سے کریں اور آپ نے اپنے پیسے کو آنے والے سالوں میں دس سالوں میں ہم اس کو کس طرح سے گروہ کر کے ایک بڑی اماؤنٹ بنائیں دیکھیں اس کے لیے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ جتنا آپ کے پیسہ ہو آپ اپنی ایکسس کے لیے اندر جو جو کچھ انویسمنٹ اپرچونٹی کر لے اس میں سے پھر آپ یہ دیکھیں کہاں پیسہ سکیور ہے کہاں پیسہ گرنٹیٹ گروہ کرے گا اور کہاں میرا پیسہ مائنڈ رہے گا یہ تینوں چیزیں جہاں فٹ آتی ہیں نا اس پانچ اپرچونٹیز کے اندر تو آپ ایک میں سے ایک پک کر کے بسملہ کر کے اس کو شروع کر دیں دیکھئے ایک دفعہ ہو سکتا ہے کم آپ کو پرافٹ ہو یا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی پرافٹ نہیں ہو رہا جیسے آج کل ملکی حالات ہیں تو اس ان دو مہینوں میں آنے والے تین مہینوں میں شاید کوئی بہت بڑی وہ چیز نہ ہو لیکن اس کے فور ہی بعد آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے اب جو لوگ اس ٹائم کو ویجن کر سکیں گے وہ ہی آج جو ہے نا وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے تو یہ یہ ویجن کرنا یہ صلاحیت ہونا آپ کے اندر بہا ضروری ہے پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ہماری پاپولیشن کتنی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ ہم اس وقت بری ترین صورتحال کے اندر ہیں یہ سے ہم نے بہتر ہی ہونے اور وسط ہوئی نہیں سکتے ہم دیکھیں نا اور کہاں ہوں گے کس طرح ہوں گے تو لہذا ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو مدرز رکھنا ہوگا کہ آنے والا ٹائم جو وہ کیسا ہے انویسمنٹ کے اندر اور ہمارا جو پیسہ ہے کیا وہ کسی صحیح ڈیڈ ایکشن میں لگا ہوا ہے پیسہ پیسے کو کمانے کے لیے لگا ہوا یا پیسہ ہمارا فارق بیٹھا ہوا ہے اور اس سے وہ کیا ہوگا وہ ڈی ویلیو ہوگا تو سو ڈیفین کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو بنیادی باتوں کو ضرور مدرز رکھیں تاکہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ گروہ کرے اور آنے والا ٹائم میں آپ بہت زیادہ کمائیں پراب ٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی